اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بیسک سی 8 سے 10 چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایسی بتانے والا ہوں جو آپ کے گھر کی خیر و برکت کو ختم کر رہی ہے ہم لوگ روزانہ ان میں سے ایک دو گلتیاں کر دیتے ہیں پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں یا گھر میں برکت کیوں نہیں ہے آخر ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بجا سے ہم لوگوں کے گھر سے خیر و برکت ختم ہو گئی ہے ہاں میں مانتا ہوں یہ گلتیاں لوگ انجانے میں کرتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ غلط کام کر رہے اور انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ان گلتیوں سے ان کی روزی پر فرق پڑے گا رحمت کے فرشتے ان کے گھر میں آئیں گے ہی نہیں اور یہ گلتیاں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی کر دیتی ہیں گھر کی عورتیں یہ گلتیاں کر دیتی ہیں اور اس کا خامیادہ مردوں کو بھگتنا پڑتا ہے گھر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھلے سے کتنے بھی نیک کیوں نہ ہو لیکن اگر ان کے گھر کی عورتیں یہ کام کرتی ہیں تو ان کے گھر کی خیر و برکت ختم ہونی ہی ہونی ہے اس لیے ان گلتیوں پر دھیان دے اگر آج سے پہلے کبھی آپ نے ان دس گلتیوں میں سے ایک بھی گلتی کی ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی ان میں سے ایک بھی گلتی کرتا ہے تو اس کو ٹوک دیا کریں کیونکہ اس سے آپ کی روزی روٹی پر فرق پڑتا ہے اس سے آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے ایک طریقے سے مان لیجئے اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں غریبی کیوں آ رہی ہے تو یہ دس نشانیاں ہیں جن گھروں میں یہ دس نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی پائی جاتی ہے تو سمجھ جائیے اس گھر کی خیر و برکت ختم کرنا یہی گلتی آئے تو آئیے دوستو ہم لوگ جان لیتے ہیں وہ دس کام کون کون سے ہیں نمبر ایک باتروم یعنی کہ گسل خانے میں پیشاپ کرنا اکثر ہم لوگ نہانے کے لیے جب بھی باتروم میں جاتے ہیں یعنی کہ گسل خانے میں جاتے ہیں اگر ہمیں پیشاپ لگ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ سائیڈ میں بیٹھ کر وہیں پر ہی پیشاپ کر دیتے ہیں ایک سربے میں یہ آیا تھا 50% لوگ نہاتے وقت باتروم میں پیشاپ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے جو جگہ آپ کے پاک ہونے کے لیے ہے جہاں پر آپ لوگ گسل کر رہے ہیں اگر وہاں پر آپ لوگ پیشاپ کر کے اس جگہ کو بھی ناپاک کریں گے تو سوچو آپ کے گھر میں کیسے خیر و برکت ہوگی نمبر دو کھانے کے برطن زیادہ دیر تک جھوٹے رکھنا بہت سے عورتیں یہ گلتیاں کرتی ہیں کہ تھنڈ کا موسم چل رہا ہے بھی رکھ دو برطن بعد میں دھولیں گے لیکن وہ اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ اگر وہ زیادہ دیر تک اپنے برطنوں کو ایسے ہی جھوٹا رکھ دیں گی تو اس میں پھر شیطان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس سے آپ کے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اس لیے جیسے ہی آپ کی فیملی کے لوگ کھانا کھالیں فوراں بعد آپ لوگ برطنوں کو دھیان سے دھوکے رکھ دیا گنے نمبر تین پینے کا پانی ننگا رکھنا رات کو جب ہم سوتے ہیں تھوڑا سا پانی ہم گلاس میں اپنے سریانے رکھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کے نقصان بھی جان لیجئے پینے کا پانی اگر رات کو ننگا رکھا ہوا ہے تو اس میں شیطان پانی پینا شروع کر دیتا ہے پھر اس پانی کو آپ لوگ پی لیتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار دونوں جگہ کی برکتیں ختم ہو جائیں گی نمبر چار گھر میں ہمیشہ بایا یعنی کہ الٹا پیر رکھ کر انٹری کرنا جب بھی آپ یا آپ کے گھر کی عورتیں گھر میں انٹری کرتی ہیں کہیں باہر سے آتی ہیں کوئی بھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر جا رہے ہیں تو ہمارا یہ سیدھا پیر ہے یا الٹا پیر ہے ہم سیدھے ایسے ہی گھر میں انٹری کر لیتے ہیں لیکن ایسا کرنا بھی نہوست ہے دھیان رہے جب بھی آپ لوگ کہیں باہر سے آئے تو پہلے اپنے گھر میں سیدھا قدم رکھیں اور بسم اللہ گھر کے قدم رکھیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی اور بری بلائیں بھی گھر سے بھاگنا شروع ہو جائیں گی نمبر پانچ جس گھر میں ایک بھی شخص اگر ناپاک رہتا ہے تو آپ لوگ ایک حدیث پاک بھی جان لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں جنوبی رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے جنوبی عربی برڈ ہے ناپاک انسان کو عربی میں جنوبی کہا جاتا ہے اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ لوگ پاک رہیں پاکی مومن کی پہچان ہے اگر ناپاکی میں آپ کا انتقال ہو جائے تو عذاب کے فرشتے آپ کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں اس لیے ہر وقت ہر مومن کا پاک رہنا ضروری ہے موت کا تو کچھ نہیں بتا کیا بتا کب موت آجائے نمبر چھے آپ لوگ خود سوچئے دن بھر میں پانچ بار آزان ہوتی ہے ان پانچ بار کی آزانوں پر کتنی بار آپ لوگ دھیان دیتے ہیں کتنی بار ان آزانوں کو دھوراتے ہیں تو چھٹا پوائنٹ یہی ہے آزان پر دھیان نہ دینے سے گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے آزان ہو آپ لوگ آزان کو دھورائیں اگر آزان کے بعد کی دعا یاد ہے تو آزان کے بعد کی دعا بھی بڑھیں اپنے کاموں کو سائیڈ کر دیں جتنی دیر آزان ہو پورا فوکس آپ کا آزان پر ہونا چاہیے آزان پر دھیان نہ دینا بھی آپ کے گھر کی خیر و برکت کو ختم کرتا ہے نمبر ساتھ سوتے وقت توبہ نہ کرنا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سارے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں 50% لوگ رات کو سوتے وقت اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں لیکن جو لوگ دن بھر میں گناہ کرنے کے بعد اللہ پاک سے ایک بار بھی توبہ کر کے نہیں سوتے ہیں ایک بار بھی استقفار نہیں کرتے ہیں تو ان کے گھر میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے جب آپ دن بھر گناہ کر کے اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں اور فون چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ پاک آپ کو کیوں یاد رکھے گا اس لیے شام کو سوتے وقت کم سے کم سو مرتبہ استقفراللہ استقفراللہ پڑھ لیا کریں نمبر آٹھ گھر کی عورتوں کا ننگے صرف چھت پر جانا دیکھو جب دونوں ٹائم مل رہے ہوتے ہیں بنا سر کو ڈھکے چھت کے اوپر مت جانا سر کو ڈھکے آپ لوگ اپنی چھت پر جائیے جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اگر آپ ننگے صرف چھت پر جاتی ہیں بنا سر کو ڈھکے تو یہ آپ کے گھر میں نہوست لے کے آتا ہے کرتو آپ رہی ہیں لیکن اس کو بھریں گے آپ کے گھر کے ذمہ دار لوگ آپ کے گھر کے مرد لوگ جو تجارت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار پر آپ کے یہ ننگے سر چھت پر جانے سے فرق پڑے گا تو کونسی ایسی عورت ہوگی جو اپنے ماں باپ یا اپنے بھائی بہن کے کاروبار کو ختم کرنا چاہے گی اپنی گلتیوں کی وجہ سے اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں ہمیشہ اپنے سر کو ڈھک کر رکھیں نمبر نو رشتے دار یا دوستوں کو دھوکہ دینا بھئی زمانہ ایسا چل رہا ہے ہر انسان ایک دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن زمانے کو سائٹ میں کرو آپ نے اس کو دھوکہ دیا تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اس کا نقصان ہوا نقصان آپ کا ہوا آپ نے اپنی روزی کو کم کر لیا آپ نے کسی کا برا کیا وہ چند گھنٹوں کے لیے برا کیا لیکن آپ نے اپنی روزی کو کئی سالوں کے لیے روک دیا اس لیے دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے آپ کی روزی پر بھی فرق پڑتا ہے یہ آپ دھیان رکھنا اب سے آپ لوگ کسی کو بھی دھوکہ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ یہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے گا اس کا صرف ایک پرسنٹ گیا آپ کا نائنٹی پائپ پرسنٹ چلا جائے گا اس لیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے نمبر دس ماباب سے اونچی آواز میں بات کرنا آج کل لوگ اپنے ماباب کی عزت نہیں کر رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں جس نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا اتنی پریشانیاں اٹھائیں وہ ماں جو خود بھوکی رہی اور آپ کو کھانا کھلا دیا وہ باپ جس نے دن بھر محنت کر کے مجدوری کر کے پیسے لا کے آپ کے کالج کی آپ کے مدرسوں کی فیز جمع کی آپ کو پڑا لکھا کے ایک اچھا انسان بنایا اور جب آپ اچھے انسان بن گئے تو ان سے تیز آواز میں بات کرو گے یہ بات اللہ کو بلکل پسند نہیں ہے چاہے وہ آپ کا کیسا بھی میٹر ہو کچھ بھی ہو لیکن کبھی بھی اپنے ماں باپ سے تیز آواز میں بات مت کرنا ورنہ جو آپ نے اتنا بڑا ایمپائر بنا کے کھڑا کیا ہے نا یہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا جتنے بھی کامیاب انسانیں اٹھا کے دیکھ لو پوری ہسٹری اٹھا لو جو کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے ملیں گے اللہ اسی کو کامیابی دیتا ہے جو اپنوں سے بڑوں کو عزت دیتا ہے امید ہے اب آپ اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھیں اس سے آپ کی روزی پر بھی فرق پڑتا ہے اور اللہ پاک ناراض بھی ہوتا ہے دوستو یہ دس ایسی گلتیاں ہیں جو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں ان سے کیا ہی فرق پڑے گا لیکن میں نے آج آپ کے سامنے کلیر کر دیا ان تمام گلتیوں سے آپ کی روزی پر فرق پڑتا ہے آپ کے گھر کی برکت پر فرق پڑتا ہے تو آپ لوگ خود تو عمل کریں ہی ان باتوں پر خود ان گلتیوں سے بچیں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ہر بندہ ان گلتیوں سے بچ بائے ان میں سے ایک بھی کام آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ اس تک میرا یہ ویڈیو ضرور پہنچا دینا ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے اس کی زندگی صدر جائے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دیکھا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مدھم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگاتی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزائے مبارک کا پتھر آ رہا ہے نا اس سے آپ کے گھر میں بہت خیر و برکت ہوگی خالی آپ لوگ اس پتھر کو دیکھ لیں بہت بڑے بڑے لوگوں نے ہم سے یہ پتھر مگایا ہے آپ لوگ ایک بار کلک کر کے دیکھیں اس ویڈیو کو دھیان سے سمجھیں اس کے بعد اس پتھر کو اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ لوگ دیکھیں گے اس کے کتنے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے تو آپ لوگ نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں